اسلام علیکم ایس این ٹونٹی فور سیون نیوز سے میں ہوں سابر خان ہم موجود ہیں لانڈی کضافی ٹون اور زپر ٹون کے پول پر آپ لوگ اس پول کی حالت دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے تباہی اور بربادی کا شکار ہے یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے اور ممکن حادثے کا سبب بن سکتا ہے جبکہ ان کے ٹینڈر بھی پاس ہو چکے ہیں لیکن نہ جانے ان پر کب کام جاری کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں عوام سے کہ عوام ہمیں کیا رائے دیتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام اچھا اس بریج پہ تو آپ لوگ صبح اور شام روز گزرتے ہو تو کیا تأثیرات ہے آپ کے اس بریج کے حوالے سے یہی تأثیرات ہے کہ مہینے میں دیڑھ مہینے میں یہ گرنے کے خطرہ ہے کیونکہ بارش کے موقع پہ کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں گرنے کا کونسا کردہ بنا ہوا ہے روڈ کے جو ہیں سارے سیریہ نظر آگئے جو ہیں سارے ایم ایم پی اے جو ہیں سوئے پڑے ہوئے ٹینکر مافیا نے جو ہیں پورے روڈ کا بے اغرق کر دیئے اگر یہ جو ہیں نا ٹینکر مافیا اس روڈ سے جو ہیں نا بند کر دی جائے نا تو یہ پل جو ہیں نا یہ یوتیموں نے بنایا ہے یہ کپنیوں نے بنایا تھا آج تک ایم ایم پی اے نیس پر ایک روپے خرچہ نہیں کیا بریج گر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ان کا ذمہ دار حکومت ہی ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت تو ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس ہے مہجس پر ٹیکس ہے پیٹرول پر ٹیکس ہے گھر پر ٹیکس ہے کرائے پر ٹیکس ہے یہاں تک کے جو ہیں نا کڑی جاتا ابھی یہ گاڑی جو کڑی ہے یہ تو رات سے کڑی ہے یہ بارش کی وجہ صحیح ہے تو میں کل جو نے یہاں سے گیارہ بجے گزرا تھا میں نے خود دیکھا ہے اور یہاں رات کو گیارہ بجے سے کڑا ہے اچھا اس لئے دم توڑ دی ہے دم جا پورا ہاروے گاڑی ہی توڑ دیتے ہیں اس حالت کو پہلے دیکھیں سریعہ پہلے موبائل پہ یہ کیمرے پہ آن دکھائے بلکل دکھا رہے ہیں ہم لوگ صحیح ہو شکریہ ہم لوگوں کی یہ جنہ آر روز یہاں پہ آر روز یہاں پہ پیچھے گاڑی ہی بھی کڑی ہے مطلب یہ روز کا معمول بن گئے وہ کہہ رہے ہیں اس کی مندوری ہوئی ہے مندوری ہوئی ہے پتہ نہیں تو پیسے کہاں جا رہا ہے لگاؤ اس پہ مندوری ہوئی ہے نا تو لگاؤ بلکل ایک مہینے سے زیادہ وقت گزرا لیکن مندوری ہوئی ہے جب یہ کوئی بڑا حصہ ہوگا تو پھر یہ اس پہ کام ہوگا اس طرح نہیں ہوگا شکریہ کوئی جانی نحصان اللہ بچائے مگر کوئی بڑا نحصان ہوگا یہ لوگ پھر کریں گے ایسے نہیں کریں گے شکریہ سرے در ڈیلی کوئی ایک گاڑی یا دو گاڑی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت لوڈ ہوتا ہے اور پول کا علاق یہ ٹینکر کے وجہ سے خراب ہو گیا ہے پانی کا ٹینکر اس پہ چلتا ہے اور آدھا پانی اسی پول کے اوپر گر جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ روڈ سارا خراب ہو گیا کوئی حکومات یہ آج اور یہ اکل سے نہیں ہے یہ دو مہینے سے نہیں ہے یہ تقریباً سال سے بھی اوپر ہوگے اس کے یہی حال ہے جب تک اس کے اوپر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو کافی حادثے تو ہو گئے لیکن کسی کے سامنے کوئی ایکشن نہیں آیا ابھی اس پہ کوئی بڑا حادثہ ہوگا یا کسی خاص بندے کا کوئی بندہ اس میں مرے گا تو تب ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی عمل درامت ہو اور نہ مشکل ہے کیونکہ پول کا علاق تو کافی عرصے سے یعنی ہم غریبوں کا یعنی آپ غریبوں کا یا پھر ہم غریبوں کا کوئی قیمت نہیں ہے کہ اب حادثے کا شکار ہو جائے یا پھر جو ہے نا آپائج ہو جائے یا پھر ہماری ٹام کٹے یا پھر جو ہے نا ہمارے ہاتھ کٹے یا پھر ہم مر جائیں تو ہماری کوئی قیمت نہیں کیا بس غریب آدمی کا کوئی جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس کی سنی نہیں جاتی ہے اس میں کوئی بڑا حادثہ ہوگا کوئی کار یا کوئی بڑا گاڑی اس کے شکار ہوگا حادثے کی تو تب ہی اس کے پھول کے اوپر کوئی ایکشن لے گا ورنہ نہیں لے گا کافی پھولوں کے اوپر ایسے ہی ہو چکا ہے کہ کوئی خاص بندہ کوئی مرتا ہے تو تب ہی بندوں کو نظر آتا ہے غریب آدمی کسی کوئی نظر نہیں آتا ہے جی شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا سر آپ تو اس گاڑی کے مالک میرے خیال میں ڈریور ہو تو آپ کے اس بریج کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کہ یعنی یہ بریج تباہی اور بربادی کا شکار ہے تو آپ لوگوں کا کن تکلیفوں کا سامنا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں تکلیفوں کا سامنا ہے سب سے زیادہ ٹیکس جو دے رہی ہے وہ گورنمنٹ کو ٹرانسپورٹر ہیں اس کے باوجود ابھی صبح ایک شخص نے کہا تھا کہ ایک کروڑ روپے لیا اس بریج کا وہاں سے یہاں تک بنانے کا تو وہ کروڑ روپے تو میرے خلے آگے پیچھے ہو گیا اور کچھ دس پندرہ ہزار روپے کی مٹی پھینکے کام نبٹا دیا اور ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم بھی پرشان ہیں عوام بھی پرشان ہیں امبولینس پس جاتی ہیں ہم لوگ بہت تنگ ہے اس چیز ابھی آپ کا کتنا نقصان ہوا تقریباً اسی نوے ہزار کا بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی آپ کی آور لوٹ داڑیاں یہاں پر آ کر دم توڑ دیتی ہے پھر آپ لوگوں کو ان کا خرچہ برنا پڑتا ہے بلکہ برنا پڑتا ہے تو ابھی موجودہ آپ کس کو ریکویسٹ دینا چاہو گے کہ یعنی اس ٹریک کی مرمت کی جائے جی وزیراعظم کو ریکسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ تبجھو دیں جی جی کیونکہ پیسہ تو لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے یا تو پیسہ لگا ہی نہیں این تو بیت المال میں تو رہے پیسہ کم از کام اگر لگاتے ہیں تو پورا پورا لگائیں یا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھا لیں باقی تو کچھ لگائیں یہ سارا کھا رہے ہیں اور کچھ لگا رہے ہیں اب کس ٹیم سے آپ لوگ کی گاڑی یہ خرار ہے تقریباً رات کے ٹیم ایک بجے کا یہاں کھڑاؤں صحیح ہے کیونکہ مستری بغیرہ رات کو ہوتے نہیں ہیں ہماری مجبوری ہیں کوئی بھی نہیں آنے کیا تیار ہوتا تو اس وجہ سے رات کے کھڑاؤں گے اور یہ ٹیم ہو گیا صبح سے لگے ہوئے ہیں کاریگر آٹھ آٹھ نو نو کاریگر اچھا بھی کچھ کہا کچھ پیا نہیں ہوگا ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس گاڑی کی کیا حالت ہو چکی ہے اس بریج پر چڑھنے کے بعد اس نے اپنے کمانی بھی توڑے ہیں فونڈیشن بھی توڑے ہیں انجن کے مختلف کام آئے ہیں ان میں یہاں پر روزانہ کی حساب سے آزاروں گاڑی آور لوڈ یہاں سے گزرتی ہیں جنہیں مختلف قسم کے حادثات کا اور مختلف قسم کے خرابی کا سامنا ہوتے ہیں لیکن ہمارے ادارے خاموش ہیں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بریج پر سٹینڈر پاس ہو چکے ہیں تو جل سے جل اس بریج کی مرمت کے لیے کام جاری کریں تاکہ آنے جانے والی ٹریفیک اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو شکریہ کمرمین نومان کے ساتھ ایسین ٹونٹی فور سیون نیوز کراچی